اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ آج کی دعا سیریز میں ہم آٹھ بھی دعا دیکھیں گے اور یہ دعا ہے پیوریفیکیشن کے لیے اور گوڈ کریکٹر کے لیے یعنی اچھے اخلاق اور طہارت پاکی کے لیے ہے یہ دعا اور بہت پیاری سی بہت آسان سی دعا ہے یہ بہتی میں کوٹ کی گئی ہے انشاءاللہ ہم دعا کو شروع کرتے ہیں اللہم تحکر قلبی منن نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانت فإنك تعلم خائنة العائون وما تخفص صدور تب انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے اللہم اللہم یہ پہلا لفظ ہے اور یہ بالکل برابر ہے سمیلر ہے یا اللہ کے یا اللہ یا کا مطلب ہوتا ہے اے او اور اللہ کا مطلب ہو جائے گا اللہ تو اے اللہ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا یا اللہ کا یعنی کہ اللہم کا the next word is تحر تحر یہ ورڈ بنا ہے تہارت 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 مطلب پاکی پاک کرنا تحر کر دینا یعنی پیورپائی کرنا ٹھیک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تحر اب یہ یہ یہاں پر تحر جو ہے command form میں ہے command یعنی order دیا جا رہا ہے order یعنی حکم دیا جا رہا ہے حکم امر ہے یہ لیکن جب ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو ہم order نہیں دیتے اللہ رب العزت سے ہم request کرتے ہیں تو یہاں پر یہ request کے form میں آ رہا ہے تحر تحر کا مطلب تحر کر دے پاک کر دے پیورپائی کر دے او اللہ پیورپائی یعنی اے اللہ پاک کر دے کیا پاک کر دے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں one two three and four یہ چاہتے ہیں سب چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم پاکی طلب کر رہے ہیں اپنے جوارے کے لیے اپنے limbs کے لیے تو سب سے پہلا ہے قلبی من النفاقی سب سے پہلا یہ والا ہے قلبی قلبی یہاں پر دو لفظ ہیں قلب پلس یا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہ جو قلبی کا یا ہے اور آمیلی کا یا ہے لسانی کا یا ہے اینی کا یا ہے ٹھیک ہے سارے یا یہاں پر سیم ترجمہ دے رہے ہیں ابھی ہم پہلے قلب کو دیکھ لیتے ہیں قلب کسے کہتے ہیں قلب کہتے ہیں ہارٹ کو یعنی دل کو قلب کا مطلب ہو گیا ہارٹ یعنی دل ٹھیک ہے دل اور یا یہاں پر ایکسرا لگا ہوا ہے قلب بی ہے نا قلب نہیں لکھا ہوا ہے صرف قلب ہی لکھا ہوا ہے تو یا جو ہے فرس پرسن سنگلر ہے یعنی یہ متکلم کا واحد کا سیگہ ہے یا کا مطلب ہوتا ہے میرا ٹھیک ہے می می یا میرا تو می ہارٹ میرا دل ٹھیک ہے تو قلبی می ہارٹ اور میرا دل ہم کہہ سکتے ہیں اپنے سبلنگز کو اپنے بھائی بینے کو اپنے ماما ڈیڈی کو قلبی می ہارٹ می ہارٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر قلبی می ہارٹ میرا دل قلبی کا مطلب ہو گیا میرا دل اور ابھی دیکھیں گے آپ یا 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 جتنے بھی لگا ہے اس کا سب کا ترجمہ میرا ہو جائے گا می اب ہم آتے ہیں من من ورڈ پر اور یہاں پر نیچے جتنی جگہ پر من ہے سیم ترجمہ ہوگا پہلے یہاں پر ہم من کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں من جو ہے پرپوزیشن ہے حرفے جر ہے من کا ترجمہ ہوتا ہے from یا پھر سے اردو میں سے کہتے ہیں from کہہ لیں گے ہم انگلیس میں from یا سے تو یہاں پر من کا ترجمہ ہوگی ہے سے یعنی from اور جہاں جہاں پر اب آگے نکل یہاں پر پوری دعا میں من آرہا ہے وہاں پر ہم سے کا ترجمہ کریں گے قلبی میہات میرا دل من سے کس ہے ان نفاق ان نفاق یہاں پر نون فا ق سے بنا ہے نفاق نفاق کہا جاتا ہے ہپوکریسی کو منافقت کو منافقت کسے کہا جاتا ہے تو فیزد منہ دو موہا ہونا یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور اور مطلب ورڈ اور ایکشن میچ نہیں کرتے ہیں جن کے یعنی قول اور فیل میں جن کے تضاد ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منافقت جیسے اگر ہم کچھ کہیں اور کرے کچھ ٹھیک ہے ایسے ہی مطلب زبان سے کچھ ادا ہو رہا ہے اور دل میں کچھ اور ہے تو اس کو کہا جاتا ہے منافقت یعنی نفاق تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ میرے دل کو قلبی میرے دل کو من سے نفاق نفاق سے پاک کر دیں ٹھیک ہے پاک کرنے کا جو یہ ٹرم ہے یہ سب کے لئے کومن ہے اوکے یہاں جتنے بھی چاروں آ رہے ہیں سب کے لئے پاک کرنے کا کومن ٹرم ہے یہاں پر اس لئے ہم نے اس کو الگ سے لکھا ہوا ہے اللہمہ اے اللہ تحیر پاک کر دے قلبی میرے دل کو منن نفاق نفاق سے یعنی منافقت سے ہپاکریسی سے یہاں پر پہلا ہو گیا اب دوسرے پر آتے ہیں وعملی من غریہ و یہاں پر بھی سب جگہ جہاں جہاں واو آئے گا واو سب جگہ ترجمہ دے گا انڈ کا اور کا اردو میں اور کہہ لیں انگلیش میں انڈ کہہ لیں اور واو یعنی کنجنکشن ہے یہ بلیو کا کام کرے گا جوڑنے کا کام کرتا ہے سنٹینسز کو یا پھر ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اسی لئے ہم اس کو حرفے اتھ کہتے ہیں اتھ یعنی کنجنکشن کوڈینٹنگ کنجنکشن تو سب جگہ جہاں جہاں واو آ رہا ہے ہم اور کا ترجمہ کریں گے تو یہ ہو گیا واو یعنی اور عملی عملی جیسے قلبی تھا ویسے ہی عملی ہو گیا تو عمل کا مطلب ہم سب کو پتا ہے عمل ایکشن عمل پلس یا تو یا کا مطلب ہو گیا تھا میرا عمل یعنی عمل تو می ایکشن می ایکشن یعنی میرا عمل ٹھیک ہے تو یہ اردو میں بھی عملی ہم کہتے ہیں جو بھی ہمارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ عمل ہے ہمارے ٹھیک ہے تو عملی می ایکشن منر منر ریا من پھر سے دوبارہ سے من آ گیا من کا ترجمہ ہم کر لیں گے فرام یعنی سے ٹھیک ہے من کا ترجمہ ہو گیا فرام یعنی سے اور عملی کا مطلب ہو گیا می ایکشن فرام میرے عمل کو کس سے ار ریا ار ریا ریا کہا جاتا ہے ار ریا ریا کہا جاتا ہے شو آف کو شو آف یعنی ہم جو دکھاوا کرتے ہیں ہے نا ریا وہ نمود جس کو کہا جاتا چھوڑ دو میں یا ہم کہتے دکھاوے کو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے عمل جو ہو اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے اللہ سے ہمیں عجر چاہیے ہوگا ہم بندوں سے عجر نہیں چاہیں گے کہ لوگ دیکھ کر ہماری تعریف کریں عمل کے لیے تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت پیس پیوریفائی مائی ایکشن پرام شوئنگ آف ریا ٹھیک ہے یعنی میرے رب اے اللہ توہیر اے اللہ پاک کر دے عملی میرے عمل کو من الریا ریا کاری سے یعنی دکھاوے سے پھر ہم آتے ہیں اللہ توہیر لسانی من القذب the third line واؤ پھر سے آ گیا واؤ کا ترجمہ ہو جائے گا اور and اچھا اس کے اور بھی ترجمہ ہوتے ہیں ابھی ہم نے فیلحال جو ہے دعا میں ہم اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے واؤ کا ترجمہ ہم لیں گے اور اور ہو گیا لسانی like قلبی like عملی لسانی ٹھیک ہے لسانی لسان plus یا لسان کہا جاتا ہے زبان کو ٹھیک ہے ٹنگ زبان تو یہاں پر ہو جائے گا ٹنگ یعنی زبان تو زبان کو اور یا لگ گیا یا کا مطلب میری زبان کو my ٹنگ میری زبان من آ گیا دوبارہ سے من کا ترجمہ ہوگا from یعنی سے کس سے القذب قذب کاف زال با سے بنا ہے قذب کہا جاتا ہے جھوٹ کو ٹھیک ہے لائے جھوٹ تو یہاں پر لائنگ کا ترجمہ ہوگا من القذب یعنی اللہمہ اے اللہ طاہر پاک کر دے لسانی لسان زبان یا میری میری زبان کو من القذب جھوٹ سے میری جو زبان ہے وہ ہمیشہ سچ کہے جھوٹ سے ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں طلب کر رہے ہیں اے اللہ پیوریفائی میری ٹنگ پھوم لائنگ ٹھیک ہے زبان کو پاک کر دے نو پورتھ ون اینی مین الخیان اینی واو آگیا واو کا مطلب ہو جائے گا این ہوگا این یعنی اور ہو جائے گا اور کا مطلب اور آگیا اینی اینی این پلس یا این کا مطلب جاتا ہے آئے این ایک آئے کا مطلب ہوتا ایک آنک آنک ٹھیک ہے آئین مطلب آنک اور اس کا پلورل یہاں پر آرہا ہے بھی ہم دیکھ لیں گے آئین کا مطلب ہوگا آنک یا کا مطلب ہوگا میری میری آنک کو میری آنک کو میرے آنک آئیز آئینی میری آنک کو مین الخیانہ من اچھا جیسے ہم قلبی کہتے ہیں ویسے آئینی بھی عربی زبان میں جب ہم کسی کو اپنا بلوورد کہتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے مما کو کہہ رہے تو ہم کہیں آئینی میری آئیز بھی یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو یوں کن یوز دیس ورڈ قلبی آئینی من من کا ترجمہ آگستے خیانہ خیانہ کہا جاتا ہے خیانت کو اردو میں ہم خیانت کہتے ہیں اسی کو خیانہ کہا جاتا ہے عربی زبان خیانت خیانہ خیانہ کا مطلب بتا ہے ترجری مطلب اللہ رب العزت نے جس کام کے لئے آنکھوں کو دیا ہے ہم اس کو نہ کرتے ہوئے اس سے وہ چیزیں نہ دیکھتے ہوئے حرام چیزوں کو دیکھیں تو وہ ہم نے کیا کیا آنکھوں کے ساتھ خیانت کی ہم نے آنکھوں الخیانہ خیانت سے یعنی کہ خیانت سے پاک کر دے اے اللہ پاک کر دے میری آنکھوں کو خیانت سے یہ یہاں پر کومن چل رہا ہے تو اب تک ہم نے کیا دیکھ لیا اللہ طاہر قلبی میرے دل کو من نفاق نفاق سے یعنی منافقت سے و اور عملی میرے عمل کو من ریای ریا کاری سے شوئنگ آف سے دکھاوے سے ریا و نمود سے پاک کر دے و لسانی و اور لسانی میری زبان کو من القذب جھوٹ سے جھوٹ بھی نہ بولے میری زبان زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے و عینی اور میری آنکھ کو من الخیانہ خیانت سے اب دیکھیں یہاں پر کتنی اچھی بات آ رہی ہے یہاں پر ہم اللہ سبحان و تعالی کی بتا رہے ہیں یہاں پر تین الفاظ ہیں ف پلس ان پلس کا تو ہم تینوں کو الگ لگ لیتے ف کا ترجمہ ہوگا ف سو پھر دن یہ سارے ترجمہ ہوتے ف کے ٹھیک ہے ف کا ترجمہ تو اردو میں تو بھی ہم لے سکتے تو ان ف پھر ان بے شب ان جو ہے یہاں پر ایمفیس کے لیے use ہوتا ہے ف کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا پھر یا تو ف یعنی پھر یا پھر تو یا پھر ہم لے لیتے سو ان دید اب یہاں سوری ان جو آرہا انہ کا ترجمہ آرہا انہ انہ ہمیشہ ایمفیس کے لیے ہی آتا ہے ایمفیس یعنی کسی بھی بات میں تاقید یا زور پیدا کرنے کے لیے آتا انہ سورٹین لی شورلی یعنی یہ بات میں کوئی شک ہی نہیں تو ہم کہیں انہ کا ترجمہ بے شک ف پھر تو یا یو یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو تو کون اللہ رب العزت یا ہم آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہم رویل وی بھی یوز کر سکتے ہیں اور جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنا بھی کہا ہے اور میں بھی کہا ہے تو جس سے آپ زیادہ کنیکشن فیل کریں وہ لفظ کا کا مطلب ہوتا ہے یو یا تو ف پھر بے شک انہ کا تو تعلم یہاں پر جو ورڈ بنا ہے نا تا اور علم سے بنا تا کو ہم الگ سے دیکھ لیتے ہیں اور علم کو ہم الگ سے دیکھ لیں علم کا مطلب ہوتا ہے علم نولیج جان نا ٹھیک ہے to know علم کا یہ مطلب ہو گیا we all know علم کا کیا مطلب ہوتا ہے تا کام ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے تا جو ہے نا یہاں پر یہ آیا ہے فیل مزارے سے یہ جو ورڈ بنائیں نا تعلم یہ بنائیں فیل مزارے فیل مزارے کسے کہا جاتا ہے پریزنٹ اور فیوچر کو ملا کر فیل مزارے کہا جاتا ہے یعنی حال اور مستقبل کو ملا کر فیل مزارے کہا جاتا اور زبان میں دونوں تنسز کو ایک ساتھی پڑھا جاتا ہے ان دونوں فیل کو یہ جو فیل مزارے ہے وہ ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے یا تا علف نون یتان ان کو شورٹ میں پیار سے ہم کہتے یتان یا تا علف نون یا تا علف نون کے اپنا میننگ ہے ہم اس کو پیار سے یتان کہہ رہے لیکن اپنا الگ میننگ رکھتا ہے یا پڑھتا سے شروع تا کا میننگ ہوگا یا کا میننگ ہوگا وہ تا کا میننگ ہوگا تم یا پھر وہ علف کا مطلب ہوگا میں اور نون کا مطلب ہوگا ہم ٹھیک ہے تو یہ یا مطلب وہ تا کا مطلب تم یا پھر وہ علف کا مطلب میں نون کا مطلب ہم یہ جو تا ہے یہ میل کے لیے ہوگا تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے فی میل کے لیے ہو جائے گا تو وہ جائے گا اس جگہ پر دونوں فارم میں آ رہا ہے یہاں پر تعالیمو میں تم کے لیے بھی آ رہا ہے اور تعالیمو تکفی میں وہ کے لیے بھی آ رہا بھی ہم بتاتے ہیں کیوں تعالیمو کیونکہ اللہ رب العزت کی شخصیت کو ہم مسکلین میں اللہ سبحانہ تعالی کسی جنڈر سے پاک ہے لیکن ہم ہمیشہ یہ جو ہے مسکلین والے جنڈر جو ہوتے ہیں لفظوں کے ہم وہ یوز کرتے ہیں اللہ کی شخصیت کو نہیں کہہ رہے ہیں ان لفظوں کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یا کا مطلب وہ تا کا مطلب میں نون کا مطلب ہم تعالیمو کا مطلب علم 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 ہے تو کتنا بیوٹیفل ہے نا یہ عربی کا گرامر کہ ہم ایک لفظ چینج کرتے ہیں اور پورا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر اسی لیے بی ویری کیر فل وائل ریس آئیٹنگ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لفظ کو بھی تبدیل نہ کرے ایک حرکت کو بھی تبدیل نہ کرے کیا حرکتوں کے بھی اپنے مطلب ہوتے ہیں حرکات یعنی جو سائن لگے میں ہیں زبرزیر پیش پتھا تمہا کسرا اس کو حرکات کیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا یا کا مطلب ہم نے چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارا point of discussion ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تا یہاں پر ہم use کر رہے ہیں تعلمو میں تا کا مطلب ہوگا آپ یا تم یا تو اور علم رکھتا ہے یعنی جانتا ہے تو جانتا ہے کیا جانتا ہے اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ فِرْ بِشَكْتُو تعلمو تا تو علم علم رکھتا ہے جانتا ہے خائنة خائنہ خیانت ابھی آیا تھا یہ ورد خیانت کو ہی کہا گیا خائنہ خیانت کس چیز کی خیانت جانتا ہے اللہ رب العزت سے آیونی آیونی کا مطلب ہو جائے گا آئین کا پلورل آئین مطلب ایک آنکھ آئینون کا مطلب ہو جائے گا ایک آنکھ اور آئین مطلب آنکھے آئین مطلب آنکھے تو آئے اور آئیس آنکھوں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے ہم نے بڑی عجیب سی سپیلنگ لگ دی تھی we're just correcting this ٹھیک ہے تو آئینی یعنی یہ ایک آنکھوں کہا جائے گا آئینون اور بہت ساری آنکھوں کو کہا جائے گا آئینن تو آنکھوں کی خیانت ٹھیک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں فَا پھر اِنَّا بِشَكَتُوا تَعْلَمُوا تَعْتُوا آئین لامیم علم رکھتا ہے جانتا ہے کس چیز کو جانتا ہے خیانتال آئینی آنکھوں کی خیانت کو آنکھوں کی خیانت کو بے شک تو جاننے والا ہے وَمَا تُخْفِصُّدُوا وَا پھر سے آ گیا وَاو کا ترجمہ ہو جائے گا اور مَا جو ہے یہاں پر مَا مَا کے بہت سارے ترجمہ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر مَا کا ترجمہ ہوگا جو مَا کا ترجمہ ہو جائے گا جو یعنی یہ conjunction کے طور پر ساری یہ اس میں موصول یعنی relative pronoun کے طور پر آ رہا ہے یہاں پر تو مَا کا ترجمہ جو میں کریں گے ہم وَا اور مَا جو تُخْفِصُّدُوا تَا تَا ابھی ہم نے کہا تَا کا ترجمہ یہاں پر تم ملیا ہم نے تو ملیا اور یہاں پر ہم لیں گے وہ میں ٹھیک ہے وہ وہ جو خفی خفیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا خفیہ رکھنا ٹھیک ہے ہیڈن جو بھی چیز ہیڈن ہے چھپی ہوئی ہے اس کو خفیہ کہا جاتا ہے ہم اردو میں بھی خفیہ کہتے ہیں that is ہیڈن تو وہ اور ما جو تا وہ خفیہ خفیہ چھپاتی ہے جو چھپا ہے اس صدور اس صدور صدر کا پلورل ہے صدور صدر مطلب سینہ ٹھیک ہے صدر کا مطلب ہوتا ہے صدرون کا مطلب ہوتا ہے سینہ اور صدور کا مطلب ہوتا ہے سینے سینوں میں جو چھپا ہے یعنی اللہ رب العزت تو وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے انٹینشنز ہیں صدرون اور صدورون جیسے ابھی ہم نے دیکھا آئین کا پلورل آئین ہے ویسے ہی صدر کا پلورل صدور ہے صدورون ٹھیک ہے تو صدر یعنی سینہ چیسٹ اور صدور مطلب چیسٹ بہت سارے ٹھیک ہے یعنی ہم سب کے سینوں میں کیا بھیج چھپے ہیں اللہ رب العزت تو اس سے بہت خوبی واقف ہے اسی طرح کون آنکھوں سے ہم یعنی کہ ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے آنکھوں سے جب انسان خیانت کرتا ہے کسی اور کو نہیں پتا چلتا لوگوں کو نہیں پتا چلتا لیکن اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے کہ انسان نے اس کو کس تک جگہ پر کہاں استعمال کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں پھر انہاں بے شک کا تو تا تو آئین لامیم علم رکھتا ہے یعنی جانتا ہے پھر بے شک تو علم رکھتا ہے کس بات کا کیا جانتا ہے تو خائنة آئیونی آنکھوں کی خیانت کو ٹرچری آف دی آئیز یعنی تو خوبہ خوبی واقع ہے پھر سو انہاں انڈیڈ کا یو تعلمو یونو خائنة آئیونی خیانہ ٹرچری ال آئیونی آف دی آئیز وہ اور ان ما وٹ جو تخفی وٹ اس ہیڈن اسفدور ان دا چیسٹ جو سینوں میں چھپا ہے اس کو تو بخوبی جانتا ہے اب ہم پوری دعا کا ترجمہ کرتے ہیں اور اپنی دعاوں کے اندر اس کو شامل کریں سچا بیوٹیفل دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری قولیٹیز ہمارے اندر ڈال دے ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائیں ہمیں امبائب کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری یہ ساری چیزوں کو پاک کر دے اللہم اے اللہ طحیر پاک کر دے تحارت دے دے پیوریفائی کر دے قلبی میرے دل کو من النفاقی نفاق سے اور یہاں پر یاد رکھیں جب بھی حرف جر آئے گا پہلے آگے والا ورڈ ہم پڑھ لیں گے اور پھر من کا ترجمہ کریں اس لئے کہ ہم کر رہے ہیں نفاق سے ریا سے قضب جھوٹ سے خیانت سے اس طرح سے لیکن انگلیش میں سیدھا کریں قلبی میرے دل کو نفاق سے منافقت سے وعملی اور میرے عمل کو من الریای ریاکاری سے شوئنگ آف سے یعنی دکھاوے سے نمود سے ولیسانی اور میری زبان کو من القضب جھوٹ سے وعینی اور میری آنک کو من الخیانہ خیانت سے من سے الخیانہ خیانت سے ف پھر ف سو انہ انڈید کھا یو بے شک پھر بے شک تو سو انڈید یو تعلمو تا یو عینلہ میں علم رکھتا ہے تو جانتا ہے یو نو خائنا خیانت treachery آیونی آنکھوں کی eyes of the eyes و اور and ما جو بوٹ تغفی جو چھپا ہے جو چھپاتی ہے السودور جو چھپا ہے سینوں میں what is hidden in the chest اللہمہ اے اللہ تحیر پاک کر دے قلبی میرے دل کو من النفاقی نفاق سے منافقت سے و عملی میرے عمل کو من الریا ریاکاری سے دکھاوے سے و لیسانی اور میری زبان کو من القضب جھوٹ سے وعینی اور میری آنکھو من الخیانہ خیانت سے فإنکا تم بیشک تو تعلم تو جانتا ہے خائنت آیونی آنکھوں کی خیانت کو وما اور جو تکفی تکفی صدور جو سینوں میں چھپا ہے اس کو یعنی ہمارے انٹینشنز کو اللہ رب العزت ہم سب کے بھی دلوں کو پاک کر دے ہم اتنی مرتبہ اس لئے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں اللہمہ اے اللہ ترحیر پاک کر دے قلبی میرے دل کو من النفاق نفاق سے اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو منافقت سے وعملی من الریا اور میرے عمل کو ریاکاری سے فلسانی من القذب اور میری زبان کو جھوٹ سے وعینی من الخیانہ اور میری آنکھ کو خیانت سے فإنکا تعلمو تو بے شک تو جانتا ہے تجھے تو علم ہے خائنت العائنی آنکھوں کی خیانت کا بھی وما دخفی صدور اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس سے بھی تو کیا ہے باخبر ہے تو جاننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے اور زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے بے شک اے اللہ بے شک تو کیا ہے تو جاننے والا ہے آنکھوں کی خیانت کو جو سینوں میں چھپا ہے ان بھی دل کو تو جاننے والا ہے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ